برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے کرونا وائرس کی ایک ویکسین کی منظوری تے دی ہے اس فیصلے کے بعد اب یہ ویکسین ملک میں بڑے پیمانے پر استعمال کی جا سکے گی یہ ویکسین امریکی دواساز کمپنی فائزر اور بیونٹیک کی بنائی ہوئی ہے برطانیہ میں عدویات کے عام استعمال کی منظوری دینے والے نگران ادارے ایم ایچ آر ایک کی سربراہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور ویکسین کی منظوری تمام ڈیٹا کو بہت تفصیل سے پرکنے کے بعد دی گئی ہے تفصیلات کے ساتھ سلیم غازی کرونا وائرس کے خلاف عالمی جنگ میں ایک بڑا قدم پورا ایوان اس زبردست خبر کو خوش آمدید کہنے کے لیے میرے ساتھ ہے کہ ایم ایچ آر اے نے فائزر کی کووڈ نائنٹین کی ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی ہے ویکسین اگلے ہفتے سے برطانیہ میں دستیاب ہو جائے گی فائزر اور بائیو انٹیک کی ویکسین کی منظوری دیتے ہوئے برطانیہ میں عدویات کے ریگولیٹری ادارے ایم ایچ آر اے کا کہنا ہے کہ اب یہ ویکسین برطانیہ میں بڑے پیمانے پر دی جا سکے گی دواساز کمپنیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی یہ ویکسین کرونا کے خلاف پچانوے فیصد تحفظ فرام کرتی ہے برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکوک نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے اس ویکسین کی آٹھ لاکھ خورا کے مہیا کر دی جائیں گی ہم اگلے ہفتے سے اس کی ترسیل شروع کر دیں گے سب سے پہلے ہم یہ ویکسین ان لوگوں کو لگائیں گے جنہیں وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے انہیں 21 دنوں کے وقفے سے دو ٹیکے لگائے جائیں گے اس سے لوگوں کی زندگی بچانے میں مدد ملے گی یوں جب ہم پہلے مرحلے میں ایسے افراد کو تحفظ فرام کر دیں گے تو ہم واپس معمول کی زندگی کی جانب لوٹ سکیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جس میں ہمیں مزہ آتا ہے ایم ایچ آر اے نے اس ویکسین کی منظوری ہنگامی بنیادوں پر دی جسے حکومت نے بھی فوری طور پر قبول کر لیا اس ویکسین کی منظوری اس لیے دی گئی ہے کہ یہ ازمائش کے تمام سخت پیمانوں پر پوری اتری ہے اور ہر ایک کو یہ اتمنان ہونا چاہیے کہ اس عمل میں کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہیں بڑھتی گئی یہ اپنی نویت کی پہلی ویکسین ہے اور اسے ایم آر این اے ویکسین کہا جاتا ہے روایتی ویکسینز جسم میں داخل ہونے والے پورے وائرس کو کمزور کرتی ہیں یا اسے ناکارہ بنا دیتی ہیں لیکن فائزر نے جو ٹیکہ بنایا ہے وہ کرونا وائرس کی سطح پر موجود پروٹین کے جنیٹک کوڈ کو استعمال کرتا ہے جس سے ایک مصنوع آر این اے پیدا ہوتا ہے یہی وہ جنیٹک مواد ہے جو ہمارے مدافعتی نظام کو جگہ دیتا ہے جس کے بعد یہ نظام کرونا وائرس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتا ہے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے سے کئی ممالک کی نظریں اس پر لگی ہوں گی کہ کرونا وائرس کے خلاف بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی یہ پہلی ویکسین کس قدر کامیاب ثابت ہوتی ہے سلیم قاضی بی بی سی نیوز اور اس خبر کے بارے میں مزید تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت لندن سے ہمارے ساتھی کاشف قمر پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں کاشف یہ بتائیے کہ اس ویکسین کی منظوری کا اعلان بہت اچانک ہوا ہے اس کا کیا پس منظر ہے دیکھئے تھوڑا اچانک تو ہوا ہے لیکن بہت زیادہ اچانک آپ نہیں کہہ سکتے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس ویکسین کی منظوری پہلے امریکہ میں دی جائے گی اور دس گیارہ دسمبر کے آس پاس دی جائے گی لیکن یہ یوں اچانک ضرور تھا کہ یہاں برطانیہ میں اس کی منظوری اس سے کافی تقریبا ہفتے بر پہلے دے دی جائی ہے اور پہلے سے اس کا کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ منظوری دے دی جائے گی اس لیے یہ اچانک اعلان لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس تناظر میں کیا کسی حلقے سے یہ جو یہ ویکسین ہے اس کے استعمال کے بارے میں خدشات کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کچھ دیکھ یہ ویکسین محفوظ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی ظاہرے کوئی بہت زیادہ خدشات تو ظاہر نہیں کیے گئے لیکن آج جو ایم ایچ آر اے جو پردانیہ کے ریگلیٹری دارہ ہے اس کی سربراہ نے بار بار زور دے کر کہا کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے اور اس کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے اس کی منظوری دی گئی ہے لیکن یورپ میں بعض سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ برطانیہ نے بہت جلدی اس کی منظوری دے دی اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ فائزر بیونٹیک نے صرف اور صرف برطانیہ میں اس کی منظوری کے لیے ابھی درخواست دی تھی اور اب انہوں نے امریکہ اور یورپی یوٹین میں درخواست دی ہے اچھا آپ نے دوسرے ملکوں کا ذکر کیا تو وہاں پر یہ کتنی جلدی استعمال شروع ہوگا آج یورپی یونین میں اس کی اموری منظوری کی درخواست دی گئی ہے امریکہ میں پہلے ہی دے دی گئی ہے پیٹرل ڈرنگ ایڈنسٹریشن ایجنسی وہاں پر توقع ہے کہ دس تاریخ تک اس کی منظوری دے دی گئی گیارہ تاریخ سے وہاں پر بھی یہ ویکسین استعمال دے آ سکتی ہے وہاں پر موڈرنہ کی ویکسین کی بھی منظوری کی درخواست دی گئی ہے یورپ میں اس میں چند ہفتے لگیں گے توقع ہے کہ کرسیمس کے فوری بعد یہ دستیاب ہو جائے گی لندن سے کاشف کامر ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ